ایک غلطی جو جمعہ کی دن لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے لیٹ آؤ لیکن آگے جگہ پاؤ اور اس کے لئے کیا کرو اس کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے کئی لوگوں کے سر قلم کرنے پڑتے ہیں اب وہی مسجد بھری ہوئی ہے اب یہ اللہ والا ہے ایک دم اس کو پہلی صف چاہیے کیوں پہلی صف میں بہت سواب ملتا ہے اب جگہ ملکو دکھری نہیں دیکھا پہلے آگے بہار سے وہاں ایک دبلہ آدمی بیٹھا ہے جگہ ہو سکتی وہاں پہ اب کیا کرے گا پوری گردن پھلائیں گا کسی کے گھٹنا سر پہ لگ رہا ہے کسی کے پیٹ پہ لات لگ رہی ہے کسی کا ہاتھ پہ پاؤ دے آہ چلا رہا ہو پی آہ سوری 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 بولتے بولتے سب پہ سواری کر کے آگے آجاتا ہے آگے آگے بیٹھتا ہے اب وہ بھی دیکھتے ہیں میں اتنا پہلے آئے سب بزرگ سب پہلی سب میں رہتے جتے بزرگ رہتے سب پہلی سب میں رہتے اور وہ دیکھتے ہیں کہ دیر سے آج جلدی آنے نہیں آتا بہت بیزی تھا ہمیں بہت بیزی تھا ہے تو اب ایسا کرنا یہ اچھی چیز ہے نہیں ہے بات میں آکے دوسروں کی جگہ پہ قبضہ کرتے آپ گھنڈا ہے کیا ہے مطلب ڈاکوے کون ہے آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو پسند نہیں کیا گیا آپ کو اگر واقعی پہلی سخت چاہیے آپ جلدی آئیے آپ آئیں گے لیٹ اور آپ کو پریولیج بھی چاہیے یہ صحیح بات نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا مسجد میں ہے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا دن ہے جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے اور وہ سب کو فائٹر پلین ایک آدمی سب کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آئے ہیں اب بیچارے کوئی نہیں جانتا ہوگا نیا آدمی ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجلس فقد آدائی تھا بیٹھ جاؤ خطبہ ہی میں آپ نے کیا کیا خطبہ چھوڑ کے آپ نے خطبہ ہی میں کیا کہا اجلس بیٹھ جاؤ فقد آدائی تھا تُو نے تکلیف پہنچائی اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا فقد آدائی تھا وہ آنائی تھا تک تُو نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آیا یہ دوسری غلطی ہے یعنی ایک تو دیر سے آیا اور اس کے بعد میں کیا کیا لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا ہے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے پریشان کر رہا ہے لوگوں کو ڈسٹرپ کر رہا ہے ظاہر بات ہے آپ کے اوپر سے کوئی چلا جائے پاؤں آپ گھبرائیں گے نہیں اچانک بیٹھے بٹھا ہے آپ کو اس طرح سے کچھ ہو جائے آپ کے ہاتھ پہ کوئی پاؤں دے دے آپ کا سر بلکل ٹکرا جائے اس کے گھٹنے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی آپ نے کہا تُو نے تکلیف دی لوگوں کو ایک جو کہ صحیح بات نہیں ہے مسلمان کسی کو تکلیف دیتا ہے نہیں وہ بھی جمعہ کے خطبے میں تکلیف دی دو وہ آنائی تھا آنائی تھا تأخرتا تُو نے دیری کی آنے میں تجھ کو جلدی آنا چاہیتا ہے ابھی خطبہ چل رہا ہے تُو اب آیا تجھ کو جلدی آنا چاہیتا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس شخص کو ڈانٹا اس سے معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے لئے اولاں تو دیر سے نہیں آنا چاہیے دوسری بات یہ کہ اس طرح سے لوگوں کی گردنیں پھلان کے آدمی لوگوں کو تکلیف نہ دے تو یہ حدیث احمد ابودعود نسی ابن حبان حاکم بہقی اور ابن باجان نے روایت کی ہے